اسلام علیکم اردو کے حوالے سے آج ہماری پانچھیں کلاس ہے لاس لیکچر کے اندر ہم علم کی شما سبق پڑھ رہے تھے آج اسی کو مزید ہم آگے سمجھیں گے چند مشکل الفاظ کے معنی آپ کو سمجھائے جا رہے ہیں اس لیسن کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بامائنے بیان کیا جا رہا ہے چنار چنار کہتے ہیں بیٹا ایک ایسا درق ہوتا ہے جس کی ٹہنیاں سرخ ہوتی ہیں آراستہ کرنا یعنی خوب سجانا آرزو یعنی خواہش یا تمنا کرنا کمر دہری ہو جانا یعنی ہمت کم ہو جانا یا کمزور ہوتے جانا بوجھ باٹھنا یعنی مطلب ذمہ داری میں ہاتھ بٹانا سبیل نکالنا یعنی کوئی حل نکالنا یا راستہ نکالنا حضبِ معمول یعنی عادت کے مطابق دل خراش یعنی دل تڑپا دے رہے والی کوئی بات حواز بہال ہونا یعنی خوش آنا اسی چیپٹر سے ریلیٹیڈ آپ سے کچھ کوششن اور ان کے آنسرز یعنی سوال کے جوابات بتائے جا رہے ہیں یہ کہانی کس کی ہے تو بیٹا یہ کہانی کشمیر میں رہنے والی ایک غریب بھرانے کی لڑکی شما کی کہانی ہے بیٹا شما استانی کیوں بننا چاہتی تھی شما استانی اس لیے بننا چاہتی تھی کہ وہ بچپن ہی سے اپنی ایک استانی سے متاثر ہو کر استانی بننا چاہتی تھی بیٹا اس کہانی میں کس قدرتی آفت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کہانی میں زلزلے جیسی قدرتی آفت کا تذکرہ کیا گیا ہے آفت ابھی ہم تھوڑا سا چپٹر کور ڈیٹیل میں لے کے جاتے کہ شما جو ہے کس گھر آنے کی لڑکی تھی کشمیر کے غریب بھر آنے کی لڑکی تھی بچے اس سبق کے اندر بچے کیوں دکھائی دے رہے تھی کیا وجہ تھی کیا ہونے والا تھا بچے عید کے انتظار میں بہت خوش دکھائی دیتے تھے اچانک شدید وجہ سے کس وجہ سے آدھی جمع زمین بوس ہو گئی اچانک شدید زلزلے کی وجہ سے آدھی جماعت زمین بوس ہو گئی یعنی زمین میں دھس گئی یا گر گئی شما بچوں کو سینے سے لگائے کس سے دعائیں کر رہی تھی شما بچوں کو سینے سے لگائے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی وہ بچوں کو بہت کس سے پڑھاتی تھی وہ بچوں کو بہت شوق اور لگن سے پڑھاتی تھی سبق میں بچے رو رو کر اللہ سے کیا کر رہے تھے بچے رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کیا کسی کو یہ یاد ہے کہ شما اسکول خود کس جماعت کے بعد پڑھانے لگی باروی جماعت کے بعد شما اسکول میں پڑھانے لگی آئیے مزید کو سمجھ دیں شما نے کس چیز سے بچوں کے زخم صاف کیے شما نے کاغذ کی مدد سے بچوں کے زخم صاف کیے شما کے بابا دن با دن کیا سہتمند ہوتے جا رہے تھے جی نہیں شما کے بابا دن با دن بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے بیٹا کیا یہ واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا جی نہیں یہ واقعہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا شما کی آمدنی سے گھر میں کیا ہو پہتری آئی شما کی آمدنی سے گھر میں خوش حالی نظر آنے لگی کیا اسکول گاؤں کے بہت قریب تھا جی نہیں اسکول ایک بہت دور دراز مقام پر تھا آج مزید ہم نے ان سوالوں کے مزید چپٹر کو ریٹ کر لیا کچھ سوال آپ کو دیے جا رہے ہیں ان سوالات کو آپ کتاب میں سے سبق میں سے دھون کر اس کے جواب لکھئے گا کوپی کے اندر اور بائی میل آپ سینڈ کریں گے سوال نمبر ایک جو کہ آپ کتاب میں سے دھون کر لکھیں گے یہ کہانی کس کی ہے سوال نمبر دو شما استانی کیوں بننا چاہتی تھی نمبر تین اس کہانی میں کس قدرتی آفت کا تذکرہ کیا گیا ہے سوال نمبر چار آپ آپ کے خیال میں مس شما کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط نمبر پانچ اگر آپ مس شما کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے ان تمام سوالوں کا جواب مختصر دو لائنوں کے اندر سبق میں سے ڈھونڈ کر لکھئے انشاء اللہ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا آج کا لیکچہ اختتام ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ